ہائی ویور آج کے جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہوم ٹیب کے بنوئے ہیں ہوم ٹیب میں جو یہ پہلا ہے کلپ کو کارٹ کافی پیسٹ فارمیس پرینٹر اور پیسٹ پیسٹ یہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ کے کارٹ اور کافی ابھی ہیڈن ہے تو اسے اوپن کرنے کے لیے آپ کو کرسک جہاں براہ ماں پر کچھ رائٹ کرنا پڑے گا لیدکہ میں نے فارس کمٹر کارلز رائٹ کیا اس کے بعد یہ اوپن ہو گیا کافی کرنا ہے کافی کرنے کے بعد آپ سامنے ہیں کنٹرول بھی کر دینا یہاں پہ یہاں سے پیسٹ کر دینا ٹھیک ہے پیسٹ کرنے کے بعد یہ جو ہم نے کافی کیا وہ جو ٹیکسٹ ہے وہ نیکس کرتا ہے پر اسے پیسٹ کرتا جائے گا جو ہی آپ کنٹرول بھی دبائیں گے وہ پیسٹ جو کرسک کو پیسٹ کرتا ہی جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو لیتے جائے گا اب ہم کہتے ہیں کہ ہر کٹ کٹ کیسی کٹ سے مرادی ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی ایسا لفظ پسند نہیں ہے تو آپ یہاں سے کٹ کٹ سکتے ہیں اس طرح اور یہاں سے کٹ کر کے یہاں پر لیتے جا سکتے ہیں اس پینار ٹھیک ہے اور جو فارمنٹ پیسٹ ہے وہ کیسے یوز بگر میں آپ کو اس کے اب بتا دیتا ہوں فارمنٹ پینٹر کیا ہوتا ہے فارمنٹ پینٹر کو کرنے سے پہلے ہم اس کا جو ہائیڈ لائن ہے وہ یعنی کہ جو کلرنگ کی زیادہ سے چینڈ کر رہتے ہیں یعنی کہ آپ کے پاس بہت زیادہ ڈیکومنٹ ہے اس پر ہی عمل کرنے کے لیے بہت اچھا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس بہت زیادہ ڈیکومنٹ ہے اس پر ہی عمل کرنے کے لیے بہت اچھا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم پھر سے کنٹرل ہی کرتے ہیں اور اس کو ختم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہمارا یہ والا جو کرسر ہے میں اس کے ہم اسے سپیشل کہتے ہیں عام اسے اس کی نیوز کرتے ہیں ٹھیک ہے جو پھلے کنٹرل ہی نکال لگتے ہیں ٹھیک ہے کرنے کے بعد ہم پہ سپیشل کو عزماتے ہیں اس کے لیے آپ کا جو کرسر ہے وہ نیکسٹ کنو رہا ہے پھر اس کے آگے کیسا وہاں پڑھنی کرنا ہے اس سے ہی ہوگا کہ وہ پھر رکھ جائے گا تو انفارمیٹ ٹیکس کو کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاس کونٹر کارج جاور میں نے پہلے فونڈ بگرہ انکلیز کی تھی وہ رکھیا ہوا تھا نیکسٹ میں وہ پھر سے انفارمیٹ ٹیکس یعنی فارمیٹ جو لگایا تھا اسے ان ٹیکسٹ کار دے گا ٹھیک ہے وہ فارمیٹ نہیں آئے گا اس کے بعد پیس پیشل کا جو آخری ہے وہ پیچر وینڈو موڈ فیل ہے اس کو کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس جو جو کرسر تھا جو ہم میں نے فارس کو ٹکا رکھا تھا وہ پیچر کی شورت میں آپ کو پیش کرے گا ٹیک ہے یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیچر مانگی ہے ایسا پیچر نہ کے ٹیکسٹ ٹیک ہے اگر صرف اوگلے جاتے ہیں لے جانے کے بعد پیس پیشل پہ جو ہی کلک کرتے ہیں میں آگا جاتا ہے میں پیچر ہر سے میڈی فائر یہاں پر کلک کرتے ہیں وہ آسا ہی شو کرے گا مگر آپ کی یہ پیچر پاند جی کی دیکھیں 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 دیکھو گا کرنے کپر ایس ٹی ایم ایل فارمیٹ ہے ٹیکسٹ ہے اس پر یعنی کہ اس نے جو کلنیا جا رہا ہے اسے اس نے چینج کیا ہے باقی جو ایٹلیک ہے اسے ختم کر دیا اور جو بلیک تھا اس کا پہلا جو کرسر یوز کر رہے تھے اس نے وہی یوز کیا ٹیک ہے یعنی کہ بلیک والا اس نے یوز کیا نیلا جو پیلا وغیرہم لگایا ہوا تھا اسے اس نے ختم کر دیا اس کے بعد اس پیشل پہ پھر دوبارہ کلک کرتے ہیں اور ایس ٹی ایمل فارمیٹ جو ہی کلک کریں گے وہ ایک پیچر کی شکل کی تیار کر لے گا ٹیک ہے جیسے کہ یہاں پر میں اسے چینج کرتا ہوں یعنی کہ یہ ایک لینک بنا دے گا ٹیک ہے اس کے بعد ہم کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد جو ہمارا پہلا ہے اس کا آپ آئیکن وغیرہ بھی چینج کر سکتے ہیں کیوں ہی ہم ایدھر کلک کریں گے آپ کا جو فارس مور کا جو آپ نے جو کرسر پہ لکھا ہوا تھا یعنی کہ ٹائپ اس کیا ہوا تھا وہ نیو ونٹو میں اوپن کرے گا ٹیک ہے ایسی ہوتا ہے کہ وہ اسے ڈیکومنٹ ہوتے ہیں جس میں سے کچھ ایسے ورل ہوتے ہیں فائل ہو جانا پھنی ہوتی ہیں ان کو ایک علیدہ یعنی کہ فارمیٹ کو اوپن کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے ٹیک ہے دوستوں اور اس کے بعد جو طریقہ پہ سپیشل کا وہ ہے سیکنڈ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بعد فارمیٹ ٹیکس ٹی پی یعنی کہ یہ ساتھا ٹیکس میں اسے کنورٹ کر کے آپ کو دے گا ٹیک ہے یہاں سے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہو گیا اور اس کے بعد پیش پیسٹ میں دوبارہ جاندے چلتے ہیں وہاں جانے کے بعد ہم اسے پیسٹ کو کلک کریں کہ آپ کا تمام جو کٹسٹر سے باہر تھے وہ وہ خوبیئے ہیں دیکسٹر بائی آپ نے ہوتا ہے کہ آپ کا جو آپ نے سیف کیا ہوا یعنی کہ کوئی بھی آپ کا جو امرٹیٹھ میں پیسٹ لنک سے پیسٹ لنک تب ہی اوپن ہوگا جب ہم اس کو لنک بنائیں گے لنک کیسے بناتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے لئے آپ کو پیسٹ سپیشل پر جانا بڑھے گا میں کچھ ٹائپ کرتا ہوں فاسٹ کرنے کے بعد ہم اس کو کارلتے ہیں سیلیکشن کنٹرول سی کرتے ہیں اور اس کو کرنے کے لئے آپ کو کنٹرول اہمی نیو ٹائپ پر جانا پڑے گا نیو ٹائپ پر کنٹرول بی کرنا پڑے گا اور کنٹرول بی کرنے کے بعد آپ کو کنٹرول انٹر دوانا پڑے گا یعنی کنٹرول انٹر سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کا پیچ تھا وہ بریک ہو گیا کنٹرول بی کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے دیکھیں یہاں پہ میں جو ہی کنٹرول پر اس نے خود کہا ہے کنٹرول انٹر لنک جیسے کلک کریں گے آپ جہاں پر آپ کا جو ڈیٹا پڑا ہوگا ٹھیک ہے وہاں پر یہ کرسر ہمیں وہاں لے جائے گا ٹھیک ہے اس کے لئے طریقہ کار یہ ہے کہ کنٹرول پلاس موز کا لیفٹر جو کنرو تاو سے کلک کرنا پڑتا ہے دیکھو گا دیکھو یہاں پر میں نے ایک بلڈ ہے یہاں پر میں نے ایک بلڈ ہے جو یہاں پر آ گیا اگر آپ چاہیں تو یہاں پر جا کے نا جہاں پر میں نے پہلا بھی کرسر رکھا ہوا تو یہاں پر رین کار سکتے ہیں آر این ڈی رین بریکر اگر ایسے انٹر دبائیں گے انٹر کربانے کے بعد وہ ہی طریقہ کار کرتے ہیں جو پہلے بھی آ رہا اور کنٹرول انٹر کربانے کے بعد ہم یہاں پر پیسٹ سپیشل رنگ کا کام کرتے ہیں کرنے کے بعد ہم اس کو پھر دوبارہ کر دے کنٹرول پلا سکتے ہیں دوبارہ آپ پر اچھی کٹرول پلا جائے گا جہاں آپ کا برک کیا ہوگا یعنی کہ اگر میں یہاں پر لکھتا ہوں تو وہ پھر دوبارہ یہاں پر آ جائے گا ٹیک ہوگا آج کے ہمارے الیکچر کا یہی مقصد تھا تو میں آ جانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کلپ بورڈ کیا ہوتا ہے یعنی کہ مسائل کے طور پر آپ نے یہاں سے یہ فارس کمیٹر کالٹر جو ہے ڈلیل کر دیا یہاں پر ڈلیل کرنے کے بعد اسے ختم کر دیا تو یہاں سے آپ کو دوبارہ لے سکتے ہیں یہ ڈلیل کی disability آپ کی یہاں پر چورتی چوبی چورت ہے وہاں آپ پر بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اس کو پہشٹ ہوتے principle بھی کر سکتے ہیں سب کو یہ پاری باری سارا کچھپسٹ ہوتا کہ اس کو یہاں سےiosات کردہ بھی کولک اٹھو بھی دی Hallelujah موو تے مران بھی ک personally تو وہاں شاہب سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ سپیشل کی دو fruits نہ رہ Release میں اس میں جو آپ نے کلیکٹیو ڈیٹا ترکھا ہوا تھا اس میں شامل کرنے یا نہیں ٹھیک ہے تو آج کی جو لیکچر کا یہ مقصد تھا نیکسٹ ہم فونٹ اور پیراگراف کے بارے میں بلیں گے